موسیقی 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 پہلی بات تو یہ ہے ہم پاکستانی سب امن چاہتے ہیں تو یہ موڈی نے جو حرکت کی ہے ہمارے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے ہم سب پاکستانی فال بن کے ضرورت پڑی تو بارڈر پہ جائیں گے خود جنگ لڑیں گے شاہر شاہر سوال جاننے دیجئے کیونکہ بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا نیریٹیو جو ہے وہ انٹرناشنل میڈیا تک اور انٹرناشنل کمیونیٹی تک ضرور پہنچنا چاہیے پاکستانی وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ امن کی بات کر رہے ہیں امن آپ لوگ بھی چاہتے ہیں امن ہمارا کی بارا ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم سب پاکستانی امن چاہتے ہیں ہم پاہ ہوئی کے ساتھ ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب نے امن کی بات کی وہ ٹھیک ٹھیک وہ بلکل ٹھیک تھی عمران خان صاحب نے امن کی بات کی ہے وہ بلکل بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب یہ ہی چاہیں گے لیکن اگر مودی نے حرکت کی تو ہم سب جنگ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں پاکستان جن کا بات ناظرین یہاں پر جو مرچنٹس موجود ہیں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو نریٹیو سیٹ کیا ہے اس کو انڈورس کر رہے ہیں ہم یہ لوگ بھی چاہتے ہیں لیکن نصرہ سے پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اگر ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھا جائے گا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے یہی نریٹیو یہ مرچنٹس بھی اپنا رکھے ہیں اپنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوگا تو جوابی کارروائی کا حق ہر کوئی رکھتا ہے اور پاکستان جو یہ پاکستانی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جواب دیں گے تاکہ جو دشمن ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں ایسا ہی بات ہے جی بالکل ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ امن کو مودی ہماری کمزوری نہ سمجھے ہم اپنی باق افواج کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اگر انڈیا نے دوبارہ ہماری طرف کوئی ایسا کام کیا تو ہم انشاءاللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کل حسن صدیقی صاحب ہیں جو سپورڈن لیڈر ہیں جنہوں نے بھارتی جیٹ گرائے ان کے لئے بھی کوئی پیغام دے دی جائے کیونکہ فرنٹ پوٹ پہ جب وہ کھڑے تھے اور لڑ رہے تھے اور آپ لوگ سو رہے تھے کس قدر آرام سے رات گزاری آپ لوگوں ہم نے جی بالکل رات آرام سے گزاری ہے ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ اپنی ایر فورس پہ اپنی نیوی پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ہماری توکواد کے مطابق انہوں نے ان کو جواب دیا ہے انڈیا کو یہ صحیح تھا جواب دینا جی بالکل ایسے ہی تھا دیکھیں وہ ہمارے یہ جو ہے نا اس کو امن کو وہ اس کا غلط مطلب مطلب لے رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم الحمدللہ پاکستان اس وقت ورڈ کی سوپر پاور ہے اگر اس کو پوری دنیا مانتی ہے دیکھیں ہم سائے ملک بھارت یہ نہیں کہتا وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کمزور ہیں میرا خیال سے اس کو کل کا ریزرٹ مل جانے چاہیے تھا کیونکہ اس کا پاکستان آرمی نے پاکستان ایر فورس نے مو توڑ جواب دیا ہے اس کو اپنی مو کی کھانی پڑی ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ انڈیا ایسی حرکت کرنے کی ایسی جسارت گندی جسارت کرنے کی زحمت نہیں گبارہ کرے گا اگر کڑے گا تو اس سے بیٹ ریزرٹ لے گا انشاءاللہ اب ایک اور سوال سن لیجے سوال سن لیجے اب بھارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان ہے آرمی بھی اس کے پاس کم ہے ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہیں اگر پاکستان آرمی کو کسی بھی قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے تو سویلین ہونے کے ناتے کیا آپ جو ہیں وہ فرنٹ پوٹ پر آ کے ساتھ دے سکتے ہیں اور کیسے دے سکتے ہیں ساتھ دیکھیں اس کے لیے ہمارا سب سے پہلے ہمارا دین نے ہمیں سبق یہ سکھایا ہے کہ شہادت ہمارا فریضہ ہے ہمارے دین کا پارٹ ہے ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں خالی پاک آرمی نہیں ہمارے بارڈروں پر لڑے گی جب ایسا اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے جب آئے گا تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ پاکستان آرمی کا شانہ بشانہ چلیں گے اور یہی ہمارے فوجی فرنٹ لائن پر ان کے ساتھ ہوں گے جنگے چلیں سوال یہ ہے کہ جب جیٹس کی رورنگ ہو رہی ہوتی ہے ایر میں آپ کو اتنی خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کیسا محسوس ہوتا ہے اور جنگ کتنی پوری چیز ہے یہ بھی پیغام دے دیجئے اور عام کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے یہ بھی پیغام دے دیجئے یہاں سے میں شروع کرتی ہوں جنگ کیسی ہے اگر وہ جنگ کرنا چاہیں اگر وہ جنگ کریں تو ہمارے پاکستان کی یوتھ میں اتنا جذوہ ہے تو وہ اپنی قربانی کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے گی لیکن ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم امن تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں اثرات اس وقت نہیں نظر آئے ان کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا جواب نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں مجبورن اس طرح کا جذوہ اپنا باہر نکال کے دکھانا پڑ رہا ہے ہم نے اپنے فیلنگز کو دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے جنرل صاحب کو امنان حان صاحب کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اندر کتنا جذوہ ہے آپ لوگوں نے مارکیٹ میں بینرز لگائے آتش بازی کا سامان بھی لے کر آئے کیوں جشن منا رہے ہیں جی ہم لوگ جی پاک فوج نے جو انڈیا کو کل مزا چکھایا ہے اور ان کو موت اور جواب دیا ہے اس کی ایک تو سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے ہمارا جو پیغام ہے وہ انڈیا کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر جو امن کی بات کرتے ہیں اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے جو سمجھ رہے ہیں ام کی بات کرنے والا کھلے دل کا ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے ایک وزیر آزم پاکستان کی جو ام کا پیغام ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہیں اور آپ پرکل کرتے ہیں اور جو ام کو کمزوری سمجھتا ہے اس کو کیا پیغام دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہ ہندو بنیاں مودی ہے یہ ایک بڑی محدود سوچ کا مالک ہے یہ اپنے ملک میں بھی ان کی جو نچلی ذاتیں ہیں ان پر بھی یہ مظالم کرتے ہیں آپ دیکھیں پلواما حملہ جو ہوا ہے اس کے اندر جتنے بھی وہ جو فوجی ان کے مارے گئے ہیں ان کے تمام کے تمام جو فوجی تھے وہ تمام ان کی وہ جو شودر اور وہ جو ایک دوسری ان کی جو نچلی ذات جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں ان میں سے تھے وہ اور یہ میرے خیال سے یہ ان کی اپنا ہی کسی کارستانی کا شاخصانہ ہو سکتا ہے جس کو وہ اپنا بھارت میں ہم نے بھی تو الیکشن مکتے ہیں ابھی حال ہی میں 6-7 مہینے ہوئے تو وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ تھا لیکن انڈیا کا الیکشن جو ہے وہ ایک بیرونی مسئلہ یا ایکسٹرنل مسئلہ کیوں بن جاتا ہے اصل میں ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی الیکشن کمپین کار سکے صرف وہ پاکستان مخالف کمپین کے اوپر ہی اپنا الیکشن لڑتے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلی طرح بھی جب مودی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس میں پاکستان مخالف تکاریر اور اس طرح کے معاملے جبکہ دوسری طرف سے ہمارے جو میاں نوازشریف صاحب تھے ان کی مینگو ڈیپلو پینسی جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی ساری ہاں بیجتے رہے ٹھیک ہے جس سے نہ کوئی ان کی فورن پولیسی تھی آج میڈیا کی اوپر ایک صاحب ان کے جو ملنے کے تھے کیدی نمبر ڈبل فور سیونن زیرو کو وہ اپنے میڈیا کے جیل کے باہر بتا رہے تھے کہ جناب ہمارا وزیر خارجہ نہیں ہے جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری فورن پولیسی کی موطرف ہوئی اس ٹائم اور ہمارا جو پاکستان کا انٹرنیشنلی گراف ہے کیونکہ میں ایک اگزیمپلی لیڈر مہتین محمد ہیں اور یو اے ای ہے ترکی ہے سعودیہ ہے اب آپ دیکھیں جب سعودیہ ابھی پرینس اپنا وہ آئے تھے شہزادہ جو تھے وہ انہوں ان کے کیا الفاظ تھے کہ پاکستان جو ہے یہ اب ٹائم پاکستان کا ایک گولڈن دور جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی قیادت کی اندر آپ نے بیرون ممالک کا ذکر کی ہے یہاں پر اس کے علاوہ آپ نے شہزادہ محمد بن سلمان کی بات کی ہے جو ام کا پیغام پاکستان دے رہا ہے پاکستان دے رہا ہے وہ بیرون ممالک میں ہمیں انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں دیکھر ممالک کے بات کر رہی ہوں امریکہ کی بات کر رہی ہوں وہ کیا پیغام دے رہا ہے کیا انٹرنیشنلی ام کے پیغام کو مصبت طور پر پاکستان کی مصبت امیج جا رہی ہے کیونکہ پاکستان فرینڈ پوٹ پر رہ کے امن کی بات کر رہا ہے دیکھیں جو بھارت ہے وہ ہمیں آتقبادی کہتا ہے کہ ہم دیشگرد ہیں کیا ہمارے درمیان جو ہم لوگ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی اصلہ ہے کوئی بمب ہے ہم امن پسند قوم ہیں اور ہمارا مقصد ہی امن ہے لیکن ہمارے ہم نے حالت جنگ میں ہیں اس وقت ہم ہمارا ملک جو ہے ایک ارشہ سے حالت جنگ میں ہے جو کہ دیشگردی کے خلاف نبروز ماہ ہے اور ہماری اسی کمزوری وہ ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے اب انہوں نے ہم پہ جو دھوا کی بولا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم جب بولیں گے تو یہ نیکس ٹیم آرمی کے آرمی تو لڑے گی لڑے گی عوام بھی ان کے ساتھ لڑے گی یہ ہمارا وعدہ ہے مودی تمہارے ساتھ ہم لڑیں گے ہم امن پر پیغام دے رہے ہیں تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ امن کریں ہم ایک ارشہ سے دیش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کو آپ چاہ رہے ہیں کہ دیشگردی کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں ہمیں خراب کر کے ہم یہ نہیں چاہیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لیکن امن کے خلاف لڑیں گے ہم ارشہ سے دیشگردی کے خلاف پندرہ سال سے زائد جنگ لڑی ہے ہمارے کوئی ایسا شہر لے لیجے پاکستان کا جہاں بم دھماکہ نہ ہوا ہو کوئی ایسی فیملی ہوگی جو خوش قسمت فیملی ہوگی جو بم دھماکے سے جن کے پیارے نہ بچے ہوں یا جن کے پیارے بم دھماکوں میں کاشکار نہ ہوئے ہوں ایسی قوم جب ام کی بات کرتی ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ ایسا تکلیف میں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ ام کی بات کرتی ہے ام کی بات ام کی بات اچھا ٹھیک ہے ام کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے پندرہ سال سے زائد دہشتگردی کو بھوکتا ہے ام کیا ہوتا ہے ایسی قوم کے لیے دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا اس میں سب سے پہلے بات ہی امن کی کی جاتی ہے ہمارے اکا کریم عظم عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن سے ہی ساری زندگی ہے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے لیکن مسئلہ اسی اس کا آ جاتا ہے کہ ان کے اپنے انٹرنل الیکشن چاہ رہے ہیں جس وجہ سے آج ان کا سارا میڈیا امن کے آج ان کے ایک میمبر اسمبلی نے آگے کہہ دیا ہے کہ موڈی آپ ایسا کرو موڈی کا یہ پلین تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک تھوڑی سی سٹرائک کر کے ان کو ایک تو چیک کر لیں گے دوسرا ان کا یہ ورڈ تھا موڈی کا اس سے ہمیں 22 سیڈز بیجے پی لیڈر بیجے پی لیڈر کی بات کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو انہوں نے صرف اپنا اپنا صرف ووٹ بینک بڑھانے کی خاطر یہ پاکستان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جس کی ان کو موڈ کی کھانا پڑی ہے اور دیکھیں آج پوری دنیا ان کو برا کہہ رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک سیاست کی خاطر ایک امن پسند ملک کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جبکہ ایسا یہ جو ہے یہ بہت زیادتی والی بات ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر ایک مطلب مصوم جانوں کا زیاد کرنا چاہیں گے جبکہ یہ سرسر زیادتی ہے ایلیکشن جیتنے کے لیے صرف اور صرف اپنا ایلیکشن موڈی جیتنے کے لیے یہ ساری غلط ارکانیں کر رہا تھا جس کا اب مو کی کھانی پڑی ہے اب مافیوں پہ آگئے ہیں دیکھیں اس کی جو ہے نا وزیر خارجہ سسمہ شراج وہ اس وقت یہ پیغام دے رہی ہے ہم امن کے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں امن ہو ہم ملکے ایک میز کے اوپر بیٹ کے ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں چلے یہ مجھے بتا دیں اب آئرن مارکٹ کے حوالے سے یہ کتنی بڑی مارکٹ ہے کتنی زیادہ مین پاور ہے کتنے آپ کے لوگ ہیں آپ کی مارکٹ کے کل اگر آپ مجھے تعداد میں بتا سکے کتنے لوگ ہیں اور آپ لوگ کیا خدمات اور انجام دے سکتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ سیلیبریشنز ہیں ساری جگہ آپ نے پوسٹرز لگائے ہیں کیا پیغام ہے آپ کا آئرن مارکٹ کا کیا پیغام ہے یہ جشن کا کیا مقصد ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے آپ کیا خدمات دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی ہماری خدمات یہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بھی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے پاک جو آئرن مرچنڈ ہے اس کے علاہاج شبیر صاحب ہیں انہوں نے آج تمام تاجر برادری کو یہاں پہ کٹھا کیا تھا کہ ہم ایک جشن بھی منائیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ یقجیتی بھی انہیں دکھائیں اور یہ ثابت کریں کہ کیا ہم امن پسند قوم ہیں کہ نہیں ہم امن پسند قوم ہیں ہمارا مقصد ہی امن ہے مودی کو مودی سرکار اپنے مفادات کے لیے یہ جو جنگ کا رانگل آ پر ہی ہے یہ جنونی انس کا جنونی پانہ ہے جس کو اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی جیسے کہ اس نے ہمارے رات گئے ہم پر ایک حملہ کیا جو کہ ایک بزدلی کا جو پیش خیمہ ہے انشاءاللہ ہم اسے بہتروں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیش کا کیمپ جو ہے اس کو جلایا تین سو لوگ مر گئے دیکھیں جیش کا کیمپ پاکستان ایک ارسے سے دیش گردی کے خلاف نبر و زمان ہے اور اس کا خمیزہ جو ہے ہم سب لوگ قوم بغد رہے ہیں پورے ورلڈ میں جو ہے ہمارے 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 جن کا ساتھ دیا ہے ہم نے اہوانستان میں بھی دیش گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں سوپے ہیں ان میں بھی دیش گردی کے جنگ لڑی ہے ہمارے جو بم دماغے میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں پولس ملازمین بھی شامل ہیں پولس افسران بھی شامل ہیں آرمی کے جوان شامل ہیں کیا یہ کسی کو نظر نہیں آرہا کہ یہ پسند قوم ہے تو یہاں پہ دیش گردی برونی کیوں کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ مرچنٹ آئیرن مرچنٹ جو مارکیٹ ہے آپ لوگوں کا آپ نے مستر شاہ کی جو مارکیٹ ہے ان کے نمائندگان کا صدر کا دیگر جو عہدداران ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے جس طرح سے خدمات کا کہہ رہے ہیں یہ پیغام آپ کا ہم نے امانتا ہم لہور نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہیں ہمارے جذبے کی اکاسی کی ہے اور لہور نیوز کے مالکان اور جناب جو ان کی ٹیم ہے ہم انس کا بہت تیہ دل سے شکر گزار ہیں بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین یہ ایک مارکیٹ کی جس کا ہم نے احوال آپ کو دکھایا ہے ابھی بھی پاک کاؤچ زندہ بات کے یہ لوگ نارے لگا رہے ہیں آئیے یہاں پہ چھوٹے سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دیگر بھی جو شہر لاہور ہے اس کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے یہ دو دن جو تشریدی رہی ہے تازیسان انڈیا کے دوران اس کے درمیان اس کے بعد کیا صورتحال ہے لاہور کیا منظر پیش کر رہا ہے یہ آپ کو دکھانا ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے